You could draw me to the gallows, you could draw me to any death تیسا کے پورٹ پر نوہا کو بھی اس کی موم نے پسند کیا تھا پہلے نوہاں تیسا کا پیس پیٹ تھا تیسا دوسرے شہر میں اپنے کالیج میں جانے کے لیے بہت ایکسائٹڈ تھی نوہا اور تیسا کی موم دونوں ہی تیسا کو کالیج میں چھوٹنے کے لیے جاتی ہیں پھر اکلے دن تیسا کالیج میں سٹڈی کرنے کے لیے کلاس میں جاتی ہے جہاں پر وہ لینڈن سے ملتی ہے لینڈن اسے کافی پسند آتا ہے اور وہ اس سے دوستی کر لیتی ہے اس کے بعد جب تیسا کلاس کے بعد اپنے روم میں آتی ہے تو وہ نہ کر باتروم سے نکلتی ہے تب وہ دیکھتی ہے کہ اس کے روپ میں ہارڈنر نام کا ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے دراصل ہارڈنر تیسا کی روم میٹ سیفی کا بیسٹ فرنڈ ہے اس لیے وہ یہاں پر سیفی سے ملنے کے لیے آیا ہے سیفی یہاں پر تیسا کو پارٹی میں چلنے کے لیے بولتی ہے پر تیسا اس کو نہ بول دیتی ہے تیسا ہمیزہ ہی پڑھائی کرتی رہتی تھی پھر کچھ دنوں بعد سیفی تیسا کو پھر سے پارٹی میں چلنے کے لیے پوچھتی ہے پھر یہ دونوں پارٹی میں جاتے ہیں جہاں پر ہارڈنر روز کی ایک سگل فینڈ بھی موجود تھی یہاں پر مولی تیسا سے پوچھتی ہے کہ تم لاس ٹائم انٹیمیٹ کب ہوئی تھی اس بات پر تیسا چھپی رہتی ہے اور سارے لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ ابھی تک تیسا کسی کے ساتھ میں انٹیمیٹ نہیں ہوئی ہے وہ ابھی تک ورج نہیں ہے پھر اس کے بعد مولی تیسا کو ایک ٹاس دیتی ہے وہ کہتی ہے کہ تمہیں ہارڈنر کو کس کرنا ہوگا وہ اس کو کس نہیں کرتی اور وہاں سے اٹھ کر گھر کے باہر آ جاتی ہے پھر تیسا اس کے بعد پارٹی میں ہی ایک روم میں آتی ہے جہاں پر اس کی پسند کی کافی ساری بکے رکھی ہوتی ہیں وہ ان بکوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ تبھی یہاں پر ہارڈنر بھی آ جاتا ہے ہارڈنر ٹیسا سے کہتا ہے کہ تم میرے روم میں کیا کر رہی ہو وہ اس کو کس کرنے کے لئے باس میں جارہا ہوتا ہے کہ تبھی ٹیسا وہاں سے چلے جاتی ہے پھر نیکس دے کلاس میں ہارڈنر اور ٹیسا کے بیچ میں بیعث ہو جاتی ہے یہاں پر ٹیسا گولا میں بلی ہوتا ہے پر ہارڈنر گولا میں بلکل بھی بلی نہیں ہوتا پھر کلاس کے بعد ٹیسا ہارڈنر کے بارے میں لینڈن کو بتاتی ہے پھر یہاں پر لینڈن کہتا ہے دراصل ہارڈنر کچھ دنوں سے پریشان ہے اسے بات اس لئے پتا تھی ہارڈنر کے ڈیڈ اور لینڈن کی موم دونوں شادی کرنے والے تھے اس لئے وہ ایسا بیہیف کر رہا ہے پھر اس کے بعد ٹیسا اور ہارڈنر دونوں ایک ریسٹورانٹ میں ملتے ہیں یہاں پر یہ دونوں دوست بن جاتے ہیں اور ہارڈنر ٹیسا کو ایک لیک کے پاس لکھے جاتا ہے ہارڈنر ٹیسا کو وہ لیک میں آنے کے لئے کہتا ہے پہلے تو ٹیسا نہ بول دیتی ہے پر بعد میں وہ لیک کے اندر چلی بھی جاتی ہے یہ دونوں یہاں پر کس کرتے ہیں اور دونوں ہی یہاں پر لیک میں کافی انجوائی بھی کرتے ہیں پھر اس کے بعد ٹیسا آج ہارڈنر سے کہتی ہے کہ میں نوہا کو کول کر کے بول دوں گی کہ میں اس سے پیار نہیں کرتی اس کے ساتھ میں چیٹ کرنا صحیح نہیں ہوگا پھر یہاں پر ہارڈنر کہتا ہے میں تم سے پیار نہیں کر سکتا کیونکہ میں لاب میں بلی بھی نہیں کرتا اور تمہیں یہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ٹیسا یہاں سے گصہ ہو کر چلی جاتی ہے جب ٹیسا ہوسٹل میں سو رہی ہوتی ہے وہ ہارڈنر کو اگنور کرنے کی کافی کوشش کرتی ہے پر ٹیسا کو ہارڈنر کے ہی شپنے آ رہی ہوتے ہیں پھر اگلے دن نوہ کالج میں ٹیسا سے ملنے کے لیے آتا ہے ٹیسا اس کو دیکھ کر کالج میں کافی خوش ہوتی ہے پھر رات کو یہ دونوں ایک پارٹی میں جاتے ہیں جہاں پر ایک لڑکا ٹیسا کے اوپر چانس مرنے کی کوشش کر رہا تھا ہارڈنر کو یہ دیکھ کر کافی گصہ آ جاتا ہے اس لڑکے کے ساتھ میں وہی پر فائٹ کرنے لگتا ہے اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں آج رات کو نوہ ٹیسا کے پاس میں ہی رکھ جاتا ہے جب نوہ سوچ جاتا ہے تب ٹیسا کے پاس میں ہارڈنر کا ایک میسی جاتا ہے وہ سے ابھی اس کے گھر پر آنے کیلئے کہتا ہے پھر ٹیسا ہارڈنر کے گھر پر جاتی ہے جہاں پر وہ وڈ لینڈلن سے ملتی ہے وہ ٹیسا سے کہتا ہے کہ آج اس کے فادر سے لڑائی ہو گئی ہے اس لیے آج وہ کافی اپسٹ ہے ٹیسا ہارڈنر کے پاس میں جاتی ہے جہاں پر یہ دونوں باتیں بھی کرنے لگتے ہیں اور ہارڈنر اس دن کیلئے ٹیسا کو سوری بھی بولتا ہے اس کے بعد یہ دونوں ہارڈنر کے روم میں جاتے ہیں جہاں پر یہ دونوں انٹی میٹ ہو جاتے ہیں جب صبح کو ٹیسا ہوسٹل میں آتی ہے تو وہاں پر اس کو نوہ دیکھ لیتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ تم پوری رات پر کہاں پر تھی یہاں پر ٹیسا کہتی ہے میں اپنے ایک فرینڈ کی گھر پر گئی تھی اتنے میں یہاں پر ہارڈنر بھی آ جاتا ہے نوہ یہاں پر ہارڈنر کو دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ یہ ایک اللہات کو دونوں انٹی میٹ ہوئے ہیں نوہ غصے میں ٹیسا سے برکپ کر کے یہاں سے چلا جاتا ہے ٹیسا اس بات سے کافی افسیٹ ہو جاتی ہے اور وہ دو تین دنوں تر کسی سے بات بھی نہیں کرتی پھر ٹیسا ہارڈنر سے ملنے کے لئے اس کے گھر پر جاتی ہے جہاں پر وہ ہارڈنر سے کہتی ہے کہ نوہ سے زیادہ تم میری لائپ میں امپورٹنٹ ہو اور میں تم سے پیار کرنے لگی ہوں اس بات پر نوہ بھی کچھ نہیں کہتا اور وہ بھی رلیسنشپ میں آ جاتا ہے پھر یہ دونوں ایک دوسرے کو ڈیٹ کرنے لگتے ہیں یہ دونوں ایک دوسرے کے لئے اتنے پاگل ہو جاتے ہیں کہ دن میں کئی کئی بار انٹی میٹ ہوتے ہیں جب ایک دن ٹیسا کے روح میں ہارڈنر اور ٹیسا انٹی میٹ ہو رہے تھے تو ماں پر اس کی موم آ جاتی ہے ان کو ایسے دیکھ کر وہ ٹیسا کے اوپر کافی گصہ کرتی ہے اور ٹیسا کو ہارڈنر سے بریک اپ کرنے کے لئے کہتی ہے پھر ٹیسا ایسا کرنے سے نہ بول دیتی ہے بدلے میں اس کی موم اس کو پیسے دینے سے انکار کر دیتی ہے پھر رات کو ہارڈنر ٹیسا کو اپنے فادر کی شادی میں لے کر آتا ہے شادی کے بعد ہارڈنر ٹیسا کو اس کے فلیٹ میں لے کر جاتا ہے جہاں پر یہ دونوں انٹی میٹ ہوتے ہیں پھر موم آنڈنگ میں ٹیسا ہارڈنر کے میسیجز پڑھ لیتی ہے اور وہ میسیجز اس کی ایکس گل فینڈ اس کو بھیج رہی تھی اس بارے میں وہ ہارڈنر سے پوچھتی ہے کہتی ہے کہ تمہیں تمہاری ایکس گل فینڈ میسیج کیوں کر رہی ہے تب ہارڈنر ٹیسا سے کہتا ہے اس کو اگنور کرو پھر ٹیسا اس ٹوپی کو لے کر ہارڈنر کے ساتھ میں جگڑنے لگتی ہے ہارڈنر ٹیسا کے اوپر غصہ ہو کر یہاں سے چلا جاتا ہے اب کافی رات ہو چکی تھی اور ابھی تک ہارڈنر گھر پر نہیں آیا تھا ٹیسا ہارڈنر کو ڈھوننے کے لیے باہر جاتی ہے تب ہی باہر اس کو ہارڈنر کا ایک فینڈ بلتا ہے وہ اس کو ہارڈنر کا پتہ بتاتا ہے جب وہاں وہ اس پتے پر جاتی ہے تو وہاں پر مولی اور سٹیفی پہلے سے ہی موجود تھے تب سٹیفی ٹیسا سے پوچھتی ہے تو میرے ساتھ میں اب اسکول فلیٹ میں کیوں نہیں رہتی تب ٹیسا کہتی ہے میں اب ہارڈنر کے ساتھ میں اس کے فلیٹ میں رہتی ہوں یہ سن کر مولی کافی غصہ ہو جاتی ہے مولی ابھی بھی ہارڈنر سے پیار کرتی تھی اتنے میں ہارڈنر بھی وہاں پر آ جاتا ہے تب مولی آنپر ٹیسا سے کہتی ہے جس دن ہم ٹھوٹ اور ڈیر کھیل لے تھے پھر مولی ٹیسا کے ویڈیو دکھاتی ہے جس میں ہارڈنر صاف یہ بول رہا ہوتا ہے کہ پہلے تو وہ ٹیسا سے پیار کرے گا پھر بعد میں اس کو ڈیچ کر دے گا یہ دیکھ کر ٹیسا کافی سیڈ ہو جاتی ہے اور رونے لگتی ہے وہ وہاں سے اٹھ کر جانے لگتی ہے پر ہارڈنر اس کے پیچھے جاتا ہے ہارڈنر ٹیسا سے کہتا ہے یہ بات بہت پہلے کی ہے جب میں تمہیں جانتا بھی نہیں تھا اس لئے میں نے ڈیر ایکسپٹ کیا تھا پہ ٹیسا اس کی باتوں کا بلیب نہیں کرتی اور وہاں سے چلی جاتی ہے پھر نیکس دے ٹیسا اپنی موم کے پاس جاتی ہے وہ اپنی موم سے سوری بولتی ہے اور اس کی موم اس کو معاف بھی کر دیتی ہے اس کے بعد وہ نوہ سے ملنے کے لیے جاتی ہے اور نوہ کو بھی سوری بولتی ہے نوہ بھی اس کو معاف کر دیتا ہے دونوں پھر سے فرنس بن جاتے ہیں پھر اس کے بعد ٹیسا جوب سچ کرنے لگتی ہے پھر ٹیسا ہارڈنر کے ڈیڑ کی بتائی کمپنی میں جوب کرنے لگتی ہے پھر جب ایک دن ٹیسا کلاس میں ہوتی ہے تب ہارڈنر نے ایک لیٹر ٹیچر کو دیا ہوتا ہے وہ ٹیچر ٹیسا کو وہ لیٹر دے دیتی ہے اور ٹیسا اس لیٹر کو لے کر اسی لے کے پاس جاتی ہے جہاں پہ ٹیسا نے ہارڈنر کو فرس ٹائم کس کیا تھا اس لیٹر میں لکھا تھا پہلے میں پیار میں بلیو نہیں کرتا تھا پھر جب میں تم سے ملا میرا پیار کو دیکھنے کا نجرہی بدل گیا اس دنیا میں میں نے صرف تم سے پیار کیا ہے اور میں نے تمہارے ساتھ میں صحیح نہیں کیا جب ٹیسا سکیٹر کو پڑھ رہی ہوتی ہے تب ہارڈنر بھی ہاں پر آجاتا ہے اور ٹیسا بھی اس کو معاف کر دیتی ہے پھر یہاں سے ان دونوں کے ساتھ میں کیا ہوتا ہے ہمیں اس کے نیکسٹ پارٹن پتا چلے گا اس کا نیکسٹ پارٹن ہم جلدی لے کر آئیں گے تک آپ ہمارے چینل کو سبسکر کر لیجئے گا